اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کا افیشل یوٹیوب چینل ہے اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مصول ہو سکے جزاکم اللہ خیر سیئیات اعبارنا من يحلل اللہ فلا مذلل ومن يضلل فلا حذر واشهد اللہ إلا ہے اللہ وحده وشیق واشهد انہ محمد عبده واسور صلوات ربی وسلام علیه اما بعد فایم خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الحد حد محمد صلو اللہ علیہ وسلم واشهد امور مدتاتها وكل محدثة مجع وكل مجعہ دلالة وكل دلالة في النار اللہم انفعنا بما علمتنا وعلینا ما ينفعنا وذنعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم حكی رب صحیم صدری ویسر امری وحسل اقفتا من لسان يبقه قوط رب اعوذ بک من حمدات الشیاطين فاعوذ بک رب ان يحجرون اعوذ بالله السمين العليم من الشیطان الرجیم من حمده ونصه ونصه شهر رمضان الذي انزر فيه قرآن حدى لیلنات وبينات من الهدى و الفرقان فمن شهد مينكم الشهر فليسر رب دو جلال بي انجل لا تعداد حمد و سلام اور شخص کہ انہوں نے محض اپنی فضل و کرم سے زندگی میں ایک زفار تھی اس مہینے تک پہتایا جس ایسا مہینہ سال کے دیگر مہینوں میں سے کوئی تھی ہمارے کتنے عزیز پیارے جو پچھرے ماہ پچھرے سال اس مہینہ میں موجود تھے اب قبروں میں جا چکے ہیں اور کچھ خبر نہیں کہ آئندہ رمضان میں اللہ کے حق سے انکہ آئندہ رمضان کی بات نہیں آج رات کی بھی کوئی خبر اللہ ہم سب کو بار بار ایمان آفیت صحت تونگلی اور ہدایت کے ساتھ رمضان کے مبارک مہین نصید کرے اور ان مہینوں کی خیر و برکات کو سمیت نہیں تو آج سے خطبہ جمعہ میں ازان نالی کی تو یہ ارادہ لے کہ آیا ہوں رمضان کی شان و عظمت کے حوالے سے چھن باتیں اور رمضان کی کچھ مسائل اللہ کی توفیق سے ارد کیے جائیں بخشی کرت اور باتوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے انتہائی اختصار سے بات ارد کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا اللہ اللہ کرے کی ہی بات کے کہنے اور سننے والوں کو دنیا و آفرت میں فائدہ رمضان کی شان و عظمت کے حوالے سے کتاب و سنت میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے انہیں سے پہتی بات رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک رات میں بیت و عظمت سے اللہ جانے وہ اس کی شان و عظمت کیا ہے اس کا نام بیت و عظمت ہے عظمت والا بھر اس سے اپنے کلام پاک کو آشمان دنیا پر اتارا دوسری بات اس مہینہ کی ایک رات میں قرآن قریب کے نضوع کا نبی مکرم صلی اللہ وسلم پر آغاز ہوا تیسی بات اس مہینہ کی شان و عظمت رب العالمین نے قرآن قریب میں بیان نمبر چھار رمضان کا مہینہ نبی قریب صلی اللہ وسلم کے اشارات کے مطابق تمام مہینوں میں سے ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ شاندار ہے اور رمضان کا مہینہ منافقوں کے لیے سب سے زیادہ برا ہے اللہ کہنے اور سننے والوں سب کو اہل ایمان میں شامی فرمائے اور منافقوں کے محفوظ فرمائے نمبر پانچ اس مہینہ میں سرکس جنوں سرکس شیطانوں کے اس مہینہ میں شیطانوں اور سرکس جنوں کے جکرنے کی خبر نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم میں خود دی ہے اور حضرات حدیثی میں اس کے ایک سے زیادہ معانی بیان کیے ہیں ایک معنی یہ حقیقتا ان کو جفرہ جاتا دوسرا معنی کہ اللہ تعالی ان سے یہ صلاحیت چھیل لیتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کو گمرہ کرے شکریہ بات آہل رسول اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا نام شہر مبارک بابرکت مہینہ رکھا اور اس لئے محدثین نے دو معانی بیان کیے ایک معنی یہ کہ اس مہینہ میں نظر آنے والی اور معنی خیر و برقات ہیں جو اللہ کے خضل و کرم سے اس مہینہ کے روضہ رکھنے والوں ترابی پڑھنے والوں اور لیلت و قدر کرنے وقت جسد جو کرنے والوں کو اللہ عطا سمجھے اور اس کا دوسرا معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی اتجا ہے اے اللہ اس مہینہ کو ایمان والوں کے لیے بابرقت بنا اللہ نے بھی ان میں شام فرمال ساتھی بات اس مہینہ میں جہنم کی آف کے دروال کو بند کر دیا جاتا ہے محدد محدد نے اس کے دو معانی بیان کیے ایک معنی یہ حقیقتا جہنم کے روابوں کو بند کر لیا جاتا ہے دوسرا معنی جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں گناہوں سے دوری کی شدید خواہش اتڑک پیدا جہنم والے آمال سے اللہ اپنے صدو کرم سے ان کو دور رکھتے ہیں آٹھنی بات رمضان کے مہینہ میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ان کے محدد دین نے جو معانی بیان کیے ان میں سے تین معانی کہ رمانہ کہ حقیقتا رمضان کے سارے مہینہ میں جنت کے دروازیں کھولے دیتے ہیں دوسرا معنی اس مہینہ میں ایمان والوں کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے جن کی وجہ سے ان کے جنت میں جانے کے انکانات بہت زیادہ تھا اور تیسرا معنی اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے عامال کا اس قدر زیادہ ثواب رکھا ہے کہ جنت میں پہن بہت زیادہ آسان ہو جاتا اللہ ہمارے رجی ایسے ہی کرے نمبر نو اس مہینہ میں اللہ کی رحمت کے درازے کھل جاتے ہیں محدثین نے اس کے دو معانی بیان جو معانی بیان کی ہیں انہیں سے دو حقیقتا اس مہینہ میں اللہ کی رحمت کے درازے کھل جاتے ہیں اور دوسرا معانی یہ ہے کہ اللہ ہمارے کی طرف سے بندوں کو ایمان والوں کو نیک عامال کرنے کی بہت زیادہ اور بہت زیادہ ثواب آنے کی توہم اللہ ایسے ہی کرے رمضان کے بارے میں دسویں بات رخزان کی خالی راتوں میں راب کے آغاز ہی سے سجر کی آزام تک تب العالمین کی طرف سے منادی ہو تھی اور اس منادی میں جو باتیں ہیں ایک یہ ہے نمبر ایک ہے توی جناہوں کی معافی مام نواز وہ گناہوں کی معافی طرف کرے اس کے گناہوں کو معاف کرنی ہے حضرات و خلاتین میں آت ان ذاتوں کو ضائع نہ کرے رات کے آغاز ہی سے یہ اعلان ہو رہا ہے ہے کوئی گناہوں رہا ہے مواف کروانے کا طرف جا وہ معافی مام اس کے جناہوں کو معاف کر دیا جائے دوسر اعلان ہے تو توبہ کرنے والا وہ توبہ کرے اس کی توبہ کو قبول کر دیا جائے رکھ جائے میں آپ اور امت اور انسانیت جن مصیبتوں میں جکلی ہے کہ اعضاء کی طرف سے ظلم ہے یہ میرے اور آپ کے اور امت کے گناہوں کی صدا ہے آئیے رمضان کی آج چوتھی رات آ رہی ہے ایک ایک رات نہیں ایک رمضہ کو غریمت سمجھیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں توبہ کریں کہ آئے ہوئے عذاب اللہ کے خضو کرم سے دور ہو جائے اور اگر ہم نے گناہوں کو نہ چھوڑا تو ہماری حالت ہمارے ساتھ ہیں آنے والے دن ہم ہر گوش کی نیس ہوتے ہیں تو سو جائیں کہ آنے والے حالات ہمارے لیے جانے والے حالات اور موجودہ حالات سے بہتر آئے ہیں آنے والا اور سننے والے اہت کیا ہیں اس موسم سے ہم سب فائدہ دوسائیں پہلا اعلان سنیے ہے کوئی گناہوں کی معافی مام اللہ وہ معافی طلب کرے اس سے گناہوں کو معاف کیا رب العالمین کی طرف سے جو اعلان ہے وہ سچ ہے رب العالمین کی طرف سے جو اعلان ہے وہ کچھا نہیں پتہ ریڈی مالا اکتاری کے وقت جفافہ بنا کے آواز دے رہا ہے سور پہ سور پہ بچہ یہ کے جائے بورا جوان یہ کے جائے اگر وہ انسان ہے تو وہ شاپر دے گا کھنی سوکر نوٹ دے گا کھنی تو اعلان کے بارے میں میرا آت رکھ آن شاہ ہے تو پہلا اعلان ہے تو گناہوں کی معافی مان نوازہ وہ گناہوں کی معافی طلب کرے اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے دوسرا اعلان ہے کوئی توبہ کرنے والا وہ توبہ کرے اس کی توبہ کو قبول کیا جائے تیسرا اعلان ہے تو فریادی وہ فریاد کرے اس کی فریاد کو پورا کیا جائے ہے کچھ سوالی وہ سوال کرے اس کے سوال کو پورا کیا جائے اور یہ اعلان رمضان کی ہر رات میں رات کے آغاز سے خجر کی عظام تک ہوتا ہے رمضان کی شان و عظمت کے حوالے سے گیار بھی بات ایک ایک بات میرے اور آپ سب کے رئے ہے اگر ہم توجہ کریں اور کوشش کریں وغیر نہ سنو نوازے نے سنایا سننے والوں نے سنا گیار بات رمضان کی ہر رات میں ساٹھ ہزار انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاز کر یاد ہمیں بھی ان میں شان کر ہمار رکم وہ بہن بائیو رمضان کی ہم رات میں ساٹھ ہزار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاز کیا جاتا ہے اور جب عید کا دن ہوتا ہو تو جتنے لوگوں کو سارے مہینے میں جہنم کی آگ سے آزاز کیا گیا آگ اتنے مزید روگوں جہنم کے آگ سے آزاز کیا جاتا رمضان کے حوالے سے چند ایک مسائل وقت کی بابندی کر جہنم رمضان کے روگے ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے انتہائی اعتقار سے شہری کے مسائل نمبر ایک روگا کے آغاز سے پہلے آزاز کے ساتھ روگے کا آغاز ہوتا اس سے پہلے نیجت جہونا دونی ہے کہ میں رول آرخ ناشتہ تو نہیں کر دوپہر کھانا تو نہیں کھا روگے کی نیجت ہو اور یہاں یہ نور فرمالی یہ روگے کی نیجت کرتے ہوئے زبان سے کچھ پورنا آہد رب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اثبارات میں پوستر میں جو دعا لکھی ہے روگہ کی نیجت وہ ثابت نہیں روگہ کی نیجت کرنی ہے نمبر دو سہری کے پانے کا احتمام کرنا یہاں تک کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اور کچھ نہ کر سکے تو پانی کا اگھوم پی رہے وقت تھوڑا ہے یا وسائل نہیں یا طبیعت آمادہ نہیں لیکن پھر بھی سہری کو ضائع نہ کریں اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بابت کھانا رکھا اور یہ خبر دی کہ سہری کھانے والے بے شک اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے ان پر درود بیتے اور اللہ کا درود یہ ہے کہ فرشتوں کی محفل میں ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں ان کو گناہ سے پاک کرتے ہیں ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں ان پر برکتیں اٹارتے ہیں اور ان کو برد دوبارہ کرتے ہیں اور دوست کرتا یہ جب سہری کے کھانے کی یہ شان و عظمت ہے تو سال روز کی شان و عظمت کیا ہو نمبر تیس سہری نہ پہلے کھانے چاہیے اور نہ اعظام کے بعد کھانے چاہیے اعظام سے متصل حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ انہوں نے سوال سے بتایا کہ آپ کے تہین تنادر کرنے سہری کھانے اور عظام میں اچھاف آیات کے پڑھنے کا قریبا وقت ہوتا یعنی سہری کو عظام کے قریب لیکن عظام کے پہلے بازوں کو بجے ایک بجے سہری کھا کے سو جا کے ہیں یہ پسندیدہ نہیں فجر کی تک فجر کی عظام ہونے تک صحیح تنابول کی جا سکتی ہے نمبر چار اگر کسی شخص کے ہاتھ میں کچھ ہے دواس ہے پانی پی جا دودھ رسی پی آ چا ایک تو کف ہے روپی ہے ازان ہوئی وہ مکمل کر اس کو مکمل کر یہ نہیں لیکن مزید کوئی چیز وہ نہ نمبر پانچ اگر تیسی شخص پر غصر لازم ہو وہ چاہے تو سہری پہلے کھا لے چاہے تو غصر پہلے کر لے دین میں اس پر کوئی تابندی نہیں لیکن یہ جائز نہیں کہ غصر ہے سہری کھائی اور سو گیا آج بلی اس کے غصر کیا نواز پڑی یہ ناجائز روزے کے درمیان کے مسائل میں اگر میں سے پہلی بات کھانے پینے سے اور ادوالی تعلقات سے دو رہنا ہے نمبر دو جھوٹ ہو اور اس پر عمل کو چھوڑنا ہے اگر کچھ جھوٹ اور اس پر عمل نہیں چھوڑتا تو نبی کریم صلی اللہ سلام نے خبر دی اس کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرور یعنی اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں اللہ ایسے روزے سے اپنی رانے سے محفو رکھ نمبر تین اگر روزے کے دوران از صد کہہ ہو جائے روزہ کے صحیح ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر جان گوش کے کوشش سے سیع کرے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی چیز دھون کر کھا لے اگر کوئی چیز بھول کر کھا لیتی ہوئے اس سے روزہ نہیں جودہ لیکن جب بھی خبر ہو اس کو فور سو دے نمبر پانچ روزہ کی حالت میں غسل کرنا جائز ہے نمبر چھے سلمہ غدا سکتا ہے نمبر سات خوش مو کا استعمال کر سکتا ہے نمبر آٹھ ہنگیا میں سے نمک مرش یا میچی چیز میں سے اس کا ذائقہ چک سکتا ہے صرف زبان پر اس کو اندر نہ کرے نمبر نو بسوا روزہ کی حالت میں جن کے آغاز میں زمیان میں آخر میں کرنا کوئی حراج نہیں نمبر دس روزہ کے درمیان انجیکشن لینا اگر قرآت والا ہے تو نا لی اگر انجیکشن ٹھیکا قرآت والا نہیں تو یہ سچا ہے اس سے وہ پوچھیں وکسینیشن کے بارے میں مجھے جو معمولی معلوم بات ہے کہ اس میں کوئی غضا والی بات نہیں اس وکسینیشن کے رینے سے انشاءاللہ روزہ پر کوئی حضر نہیں اگر کوئی شخص گیرہ کپڑا اپنے جسم کے کسی حصے پر غضائے اس میں کوئی حر نہیں نمبر بارہ روزہ کی حالت میں ہیجامت کروانا اس میں کوئی حض نہیں نمبر تیرہ پسندیدہ ہے کہ بچوں کو روزہ رکھنے کا عادی بنانے کی کوشش کی جائے افتاری کے حوالے سے پہلی بات پسندیدہ یہ ہے کہ غروب افتاب کے ساتھ بھی روزہ خود گیا ہے احتیاط کی خاطر ایک دو منٹ ساتھیر کرنا نہ پسندیدہ ہے نمبر دو مسنون یہ ہے کہ خجور کے ساتھ روزہ کھلے اگر اگر خجور میسر نہ ہو تو پانی میسر نہ ہو تو پھر جو اللہ کی نعمت میسر ہو نمبر تین افتار افتار افتاری افتاری وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے نبی علی صلی اللہ نے بشار دی ہے کہ افتاری کے وقت روزہ دار کی دعا کو اللہ تعالی مفترم نہیں کرتے حضرات و خلاتین اس موقع سے سائدہ اشانے کتنے دھروں میں افتاری کا سائد و سامان رکھنے کھانے اس میں اتنے مگن ہیں کہ دعا کی خوصت ہے اور خصوصا خواتین اس بارے میں کوتاہی کا شبار ہوتی ہیں یا ان کو مجبور کیا جاتا ہے اس نعمت کو ضائع نہ کریں اللہ تعالی اپنے سب و کرم سے مجھے آپ کو رمضان کی برطا سے مال عمال کریں اور سنن طریقے سے رمضان کے سارے عمال کرنے کی اپنی رحمت سے توفیق عطا کرمائیں اور رمضان کے جانے سے پہلے پہلے اپنے صد و گرم پہ ہمیں جناہ سے مکمل سوال پاک اور ساکھ کردے وآخر دعوانا الحب للہ عبد اله الحب للہ نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ اله من شعور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مجد ومن یهد لیل فلا حافظ واشهد ان لا اله اللہ وحده لا شريف واشهد ان مفهد عبد ورسول صلوات رب و سلام حد رب سيد اللہ قریم رحمت فرمائے بیماری اور پریشانی کی خبریں بیناس وشبا اور بغیر مبالغہ جو ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی سبا ہے کس کے گناہ میرے اور آپ یہ فیشن فلا یوں ہے فلا یوں ہے ہمارے یہ مفید نہیں پھین بات یہ ہے میں گناہ اور جو اپنے مخاكم ہیں ان کی بات کریں دور تیر پھین سے جائیں اور خود جبری اور اسلام کی نسل سے بن جائیں یہ طریقہ ہی کہنے والے اور میں اور آپ اپنے اپنے اعمال کا جہزہ اللہ کے رئیے کچھ پتہ نہیں یہ مہزت تب حق ہو جائے ہمارے ساتھ کی پیارے جو جا رہے ہیں جا چکے ہیں انہیں پہلے کو خبر آئی ان سے کوئی اجازت لیے گئی تھی حق میں الہی کسی رفت دیا سکتا ہے رمضان شروع ہو چکا توبہ کا مہینہ جناہ کی معافی کا مہینہ اللہ کی رحمت کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ اللہ کے نئے سب سے پہلے اور آپ سب حضرات و خواتین اس فرصت سے فائدہ ہو ہے معلوم نہیں کہ فرصت کس وقت ہو ہے اثر کی نماز کسی کو خبر ہے کہ وہ پڑھے گا اس سے پہلے جا شکا میں آپ رک جائیں رک جائیں رک جائیں گناہوں سے تھم جائیں یہ کیوں میں جت جائیں انشاء اللہ خیر ہوگی اور اگر یہ نہیں تو باتوں سے ناروں سے ان سے کچھ نہیں بنے گا اللہ اپنے خضو کرم سے ہمارے جو بیمار ہیں امت سے ان تمام کو شفا جنہیں ہم جانتے ہیں انہیں بھی اور جنہیں نہیں جانتے انہیں بھی اور جو بچے ہیں اللہ انہیں کو اپنے رحمت سے بچائے اللہ صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما سلیت علی عبراہیم وعلا محمد وعلا آل محمد فما بارك علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انہیں حمید مجید وآخر دعوانا الحمد للہ رب آدم اللہ رب آدم